موسیقی پاکستان طریقہ انصاب ایک سو پچاس سے زیادہ سیچوں کے بڑتری حاصل ہے آپ میری چالیس پچاس آر کے لیے نہیں کھان سکتے ہیں یہ میرے پاس سارے پروف موجود ہیں ہماری کوئی پنک تالی سے پچاس ہزار ووٹوں کی لیے یہ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے ہمارے پاس جو پوری جنرل پورٹی فائی فارم ہے اس کے مطابق مور دین ففٹی تھاؤنڈ کی ہماری لیڈ ایسر ہے ریزرٹس کا انتظار ہے میری اب تک سولہ ہزار ووٹس کی لیڈ ہے میرے پاس پورے خلقے کے فارم نمبر پورٹی فائی موجود ہیں اور جن کے مطابق پچاس ہزار کی لیڈ سے میں جیت رہا ہوں میری لیڈ جو ہے کم از کم اسی ہزار ووٹ ہے این ای ون ٹو ایٹ سے مجھے ہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے میرا انجاز آٹویس زیادہ لیڈ ہے جنہوں زبط کی طرح ہے دنیا کی کوئی طاقت ستر ہزار کی لیڈ کو میرے شکست میں نہیں بدل سکتی ہے مجھے راز برد ہمکین دیئے بولا ہمارے گھر پولیس بھیج رہے میرے وارنٹ نکالے ایک شخص کی دشنی میں جو جیل میں باتھا ہوا ہے پورے ملک کے پچیس ٹوڑ عوام کو تباہوں پر بات کر دیا جیمن بلاول کے ووٹ غائب کر لیے گئے دس بجے تک اگر فارم فارٹی فائی رسائیڈنگ آفیسر دے نہیں رہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کل کوئی انٹرنیٹ بند نہیں جا نہ انٹرنیٹ پر کوئی پابندی تھی نہ سوشل میڈیا پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آسمہ چودری الیکشن ٹرانسویشن میں سپیشل شو میں آپ کو خوش شام دید کہتے ہیں اور کفر ٹوٹا خدا کر کر کے اور انتخابات تو ہو گئے پاکستان کی جو تاریخ کے انتخابات تھے اور کہا جا رہا تھا کہ انتہائی متنازع انتخابات ہوں گے کچھ ٹھائیس گھنٹے گزرنے کے باوجود ریزلٹس اس طرح سے سامنے نہیں آرے کل رات کو جو لوگ جیتے وہ اس وقت ہار چکے ہیں اور بڑے بھاری مارجن سے ہارے گئے ہیں بڑے بھاری تعداد میں لوگوں کے ووٹوں کو ریجیکٹ کیا گیا اور تو اور میاں صاحب تو ابھی ایک وکٹری سپیچ کرنے آئے انہوں نے کہا ہمیں اس طرح کا مینڈیٹ نہیں ملا لیکن شہباز شریف صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم ٹارگٹ دے رہے ہیں کہ سب ساتھ جماعتوں کو ملا کے ساتھ چلیں زدائی صاحب سے بات کریں مولانا صاحب سے بات کریں ایم کیوم سے بات کریں یہ انہوں نے ابھی اعلان کیا حالانکہ جو ریزلٹس ابھی ہمارے سامنے انڈیپینڈنٹ اس وقت اکانوے ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے پاکستان پیپلز پارٹی پچاس پی ایم ایل این سکسٹی تھری ہیں تو ایسے کیسے مل کر حکومت بنا سکتے ہیں جب کہ اس وقت مجورٹی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں اسی پہ ہم بات کریں گے تجزیہ تفسر آپ کی خدمت میں پیش کرتے بھی رہیں گے ہمیں جوائن کریں گے ہمارے بہت ہی محترم جناب عمر عیوب خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے آپ کو ولکم کہتے ہیں بڑی شاندار وکٹری آپ نے حاصل کی اور پی پی کی آپ کی سیرز پہ بھی آپ کے لوگ کامیاب ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ کو مبارک بات بھی دیتے ہیں یہ جو میاں صاحب آ کے تقریر کر گئے نائنٹی ون تو آپ کے پاس ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں مینڈیٹ نہیں ملا حالانکہ وہ تو کہتے تھے ساڑی گل ہو گئی تو یہ بیانیاں کہاں چلا گیا بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے اپنے ہریپور کی حلقے کے عوام نی اٹھارہ اور ہماری پی کے پی کے پورٹی سکس پورٹی سیون اور پورٹی ایٹ کے ہمارے جو ساتھی ہیں اس میں اکبریوب صاحب ورشد صاحب ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ میں تو دور تھا پیترین انہوں نے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے شاندار کامیابی کا مظاہرہ کیا ہے اور یہ اسی طرح یہ ہے کہ کسی کو آپ اس کے ہاتھ پہر باندیں زنجیروں سے باندیں اور اس کا مو بند کر دیں اور اوپر بوری اس کی آنکھوں کے لگا دیں اور اس کو پھینک دیں پانی میں اور کہیں کہ جی بھائی ابھی تراکی کر کے دکھاؤ الحمدللہ رب کے حکم کے ساتھ ہم نے وہ بھی کر دکھایا اور یہ جو پھرون ہے وقت کے یہ کہاں پہ ان کی کتنی سیٹیں آئی ہیں ابھی میاں صاحب جو ہیں یہ یہ وہی مثال ہے کہ جی عبداللہ کیا کہتے ہیں وہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ یہ بات ہوئی نا اچھا یہ اپنی منسیرہ کی سیٹس اور باقی سیٹس آر گئے ہیں اچھا لاہور میں آتے ہیں تو رات کو ان کا ریزلٹ تبدیل کیا جاتا ہے اور وہ بھی جو پچاس پچاس ہزار کی لیڈز ہیں ابھی شابہ شریف جو ہیں وہ اپنے آپ کو وزیراعظم کینڈیڈیٹ سمجھتے ہیں یا میاں صاحب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تین ہزار چار ہزار ووٹ سے مطلب یہ اپنے آپ کو جتوار ہیں ان کو شرم نہیں آتی ساروں کو پہلے میں یہ کہتا ہوں مطلب مسلم لیگ نون تو ایک ایک ہوتا ہے نا ایک بغیرتی کا لیول ایک مہا بغیرتی کا لیول اس لیول پہ انہوں نے اپنے آپ کو پہنچا دی ہے کہ مطلب حد کر دی ہے انہوں نے بغیرتی کے لیول کی کہ یہ کسی کے مطلب آروز کو کوئرزن کے ذریعے آروز سے الیکشن منجمنٹ سسٹم جو ہے وہ چینج کروانا یہاں پہ ہمارے کینڈیڈیٹس کے پاس فارم فورٹی سکس فارم فورٹی فائی موجود ہے اور فارم فورٹی فائی موجود ہے فورٹی سیون مل نہیں رہے ابھی تاک یہ سب کو نہیں ملے فورٹی سیون جو ہے وہ دے نہیں رہے جو کہ آپ کا ایک summary of the count ہوتا ہے اور وہ خود بخود آگے declare کر رہے ہیں ابھی ہمارے لوگ جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی فارم فورٹی فائی موجود ہے جہاں پہ ریزائیڈنگ افسر نے سائن کی ہوئے آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ ان کی میرے خیال ہے شکست خودہ ذہنیت ہے ان کو ہم لوگ تکا کے انشاءاللہ بھگائیں گے اور یہ ریزلٹس انشاءاللہ کوٹس کے ذریعے اور جس طرح ہم یوگا یہ ریورس ہوں گے اب بلکل آپ کہنے یہ ریورس ہوں گے ہم نے دوزار تیرہ میں دیکھا تھا وہ پینتیس پنچر والی بات ہوئی تھی دھرنے تک معاملہ گیا یہاں تو لگتا ہے یہ ساری ٹیو بھی پنچر کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ میاں صاحب کے جو حلقے میں تھے یاسمین راشد رات تک کے جو ریزلٹس تھے سیمٹی پسنٹ کی لیڈ سے وہ جیت رہی تھی جو صبح لوگ جا گئے ٹیلیویجن سکرینز پہ دیکھا چھ ہزار کے ووٹوں سے یاسمین راشد ہار جاتی ہیں اور یہ خبر بھی آئی کہ جو آرو تھے وہ اسی دن بیمار ہو گئے اور انہوں نے کہا جی میں چھٹی پہ جا رہا ہوں نیا آرو آ گیا تو کیا یہ الیکشن منیج کیا گیا خصوصاً میاں نواز شریف مانسے اور لاہور سے ہارنے جا رہے تھے تو یہ پھر یہ کیا رات و رات کیا یہ جھرلو کہاں سے پھر گیا رات کو کہیں پہ کچھ سافٹ ویر اپلوڈ ہویا ہے میرے خالے جس طرح کہ وہ آرو صاحب میرے خالے این اے ون نائن ٹو میں کہیں پہ تھے انہوں نے کہا جی الیکشن منیجمنٹ سسٹم مجھے تو نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہم لوگ کوئی انپوٹ ڈالتے ہیں لوگوں کی تو یہ پیچھے سے کوئی اور تبدیل کر دیتا ہے تو یا تو سسٹم بیک آ رہا ہے یا پھر یہ کوئی پیچھے سے پردہ کوئی کر رہا ہے تو اس کے اگلے دن وہ آرو صاحب کا بھی سافٹ ویر جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو گیا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایشو آ رہا ہے سسٹم میں کہیں پہ اور بنیادی طور پہ یہ جمہوری یہ جمہوریت نہیں ہے آپ کہہ سکتے اسے اور ہم لوگ اس کو چیلنج کریں گے ہر قدم پہ چیلنج کریں گے ڈیموکرسی ہونی چاہیے انسٹیٹیوشنز ہونی چاہیے اور دوسری میں اہم بات کروں گا آسمان چودری صاحبہ کہ یہ ابھی جو آپ کی انفرمیشن منسٹر ہے وہ ہیٹلر کا انفرمیشن منسٹر تھا گوبلز وہ کہتا تھا جب جھوٹ بولنا ہوتا ہے تو تقریباً دس کلو جھوٹ میں تقریباً دس گرام کم از کم سچ ہونا چاہیے یہاں پہ تو یہ موصوب جو ہیں وہ تو دس گرام بھی نہیں اور اس طرح وہ سخت موں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں وہ باتے پنجابی میں ہیں انکو میں کہتے ہیں باتے موں نالکوڑ مارنا تو یہ باتے موں کے ساتھ کوڑ مارتے ہیں تو وہ کل کہہ رہے تھے آج وہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ بند نہیں ہوا یہ چل رہا تھا تو یہ جو اس طرح کی باتیں اب ہم سن رہے ہیں اور کیونکہ انٹرنیٹ سارا دن بند رہا لوگوں ووٹ نہیں میں خود ووٹ ڈالنے گئی میں آپ کو چھوٹی سے مثال بتاؤں وہ کہہ رہے جی ایٹھری ڈبل زیرو سے آپ اپنا نمبر گھرانا نمبر سلسلہ نمبر لائیں تو میرے پاس تو اس وقت نہیں تھا نیٹ نہیں چال رہا تھا وہ اتنی مشکل درپیش ہوئی کہ دو جگہ جانا پڑا اور بتایا گیا کہ آپ کو پولنگ سٹیشن کہیں اور ہے اور لوگ اسی طرح کل خوار ہوتے رہے اور پھر بھی لوگ ڈیٹرمنٹ تھے کہ ہم ووٹ ڈالنے آ رہے ہیں تو یہ جو چھوٹے چھوٹے طریقے تھے پری پول رگنگ کے اور اس کے بعد جو بڑے دھاندلہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں تو اس دھاندلے کو کیسے اب روکا جائے گا وہ تو آپ کہہ رہے ہیں ہم کوٹ میں جائیں گے لیکن کیسے شنوائی ہوگی آپ کو لگ رہے کہیں دیکھیں جی کریں گے انشاءاللہ کیوں نہیں کریں گے ہمارے کپتان عمران خان صاحب نے وزیراعظم صاحب نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے لاسٹ وال تک ہم لوگ لڑیں گے لڑتے رہے ہیں الحمدللہ اسی لئے تو اس مقام پہ الحمدللہ ہم تو پیچھے نہیں اٹے مارے کھائی ہیں ٹیر گیس کھائی ہے اریسٹ لیئے ہیں ساتھ چیز کی ہے الحمدللہ رب ہمارے ساتھ تھا رب کا حکم تھا عوام ہمارے ساتھ تھی اور یہ جو آپ پری پول رنگنگ کی بات کر رہے ہیں ہر ایک حربہ استعمال ہوا میرے اپنے حلقے میں لوگوں کی ووٹیں ادھر ادھر کرنی ورنہ میری جو پولڈ ووٹ ہوتی جو میرے حق میں ووٹ تھی میری اس وقت ایک لاکھ 93 ہزار ہے یہ تقریباً دو لاکھ ہم لوگ ٹپک جاتے ہیں اور لیڈ ہم لوگ لاکھ کی اوپر جاتے پر انہوں نے ادھر ادھر کیا اور باقی ہمارے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے یہ کیا تو اس کو ہم لوگ مسترد کرتے ہیں ایویڈنسز ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم لوگ پریزنٹ بھی کریں گے ہم لوگ میڈیا کو بھی کریں گے ہم لوگ ہر جگہ پہ کریں گے اور پیچھا تو ہم لوگ نہیں چھوڑتے ہیں آپ کہہ رہے پیچھا نہیں چھوڑیں گے چلیں اچھی بات ہے کہ آپ کونفیڈنٹ آئیں کہ پیچھا نہیں چھوڑیں گے لیکن یہ بتاتے چلیے گا کہ یہ جو آزاد امیدواران ہے دن کو میں نے عساق ڈار سب کو سنا ایک چینل پہ وہ یہ کہہ رہے تھے جب ان سے ان کے منڈیٹ کے بارے میں پوچھا گیا انہوں نے کہا جی ابھی تو دیکھیں ریزلٹس نہیں آئیں آزاد بھی تو ہیں وہ ہمارے ساتھ آئیں گے ہم سے بڑے کئی آزاد امیدواران نے رابطہ رہے گا اس سارے معاملے کیونکہ آج انہوں نے اعلان کر دیا ہم حکومت بنائیں گے ان سب کو ساتھ ملا کے مجال ہے کوئی ادھر ادھر جائے میں نے ابھی ٹویٹ کی ہے بیسی ہے چیف اورگنائزر ارستان تحریک انصاف اور میں نے کہا اور میں نے کہا ہے کلیر کٹ کسی نے کوئی کوشش کی بیسی ہے تھی چیف اورگنائزر میں ڈسپلن پارٹی کا اپنے کپتان اپنے وزیراعظم صاحب کے کہنے پہ میں بالکل انفورس کروں گا اور میں آخری حد تک جاؤں گا ان کو قانونی طور پہ مجال ہے کوئی کر کے دیکھیں مجھ سے پہلے تو عوام جو ہے وہاں پہ جو جو انہوں نے ووٹ لیا ہے وہ عمران خان صاحب کا ووٹ ہے وہ امانت ہے عمران خان صاحب کی بشمول میرے اور ہم لوگ وہ ووٹ ادھر ادھر کسی کو خیانت نہیں کرنے دیں گے نووے علاوی نہیں کریں گے بالکل آہ کلین سویپ کیا ہے کے پی سے پاکستان تحریک انصاف نے آزاد امید باران ہے جو آپ کے اور پرویس خٹک صاحب نے جب اپنی پارٹی بنائی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں یہاں سے پشاور سے پی ٹی آئی کا خاتمہ کروں گا بارال وہ تو اپنی ساری سیٹوں پہ خود بھی وہاں سے ہار گئے تو کیپی میں تو آپ کونفیڈنٹ ہیں کہ آپ کی حکومت بننے جا رہی ہے کیپی میں بھی پنجاب میں بھی فیڈرل حکومت بھی انشاءاللہ اور کوالیشن گورنمنٹ ہم لوگ بلوڑستان میں انشاءاللہ کریں گے اور آپ دیکھے گا نمبرز ہمارے پاس ہیں جو مرضی ہے کریں دیکھیں بات وہی آسمہ صاحب آتی ہے کہ وقت کے فیرونوں نے کیا سوچا تھا رب بھی تو اوپر ہے نا ریزلٹ آیا لوگوں نے کسی کے بیجز کس پارٹی کے لگائے بریانی کس کی کھائی کیمپ پرچی کس کی دی جا کے ووٹ ڈالا عمران خان کو باٹم لائن یہ ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت بہتر ہوگا آج وہ صدر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو گڑے میں پائیں گے تو حکمت کا تقاضی ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں ہم نیچے نہ گیریں اس میں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بڑا مانی خیز انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے صدر صاحب اپنا کوئی کردار ادا کریں گے الیکشن کمیشن نے جو شدید بے بے ذابط گیاں کی ہیں ہم نے دیکھا ہے کیونکہ ایک سسٹم بنایا گیا تھا پہلے دوزار اٹھارے میں کہا گیا آر ٹی ایس بیٹھ گیا اس بار جو نیا ایک آس ایم ایس کے سسٹم تھا انہوں نے کہا جی نیٹ نہیں ہے وہ نہیں چل سکا آہ پریزائیڈنگ افسران کو چیف الیکشن کمیشنر نے خود بتایا ایک چینل پہ کہ جی ان کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالا گیا آر اوز کے دفتر چھوڑا گیا تو یہ جو جو معاملات ہم نے دیکھے اور کل سے چیف الیکشن کمیشنر غائب ہیں آہ وہ کہا گیا کہ کسی نامعلوم مقام پہ چلے گئے گاڑی میں بیٹھ کے تو یہ جو ساری بے ذابط گیاں ہیں صدر صاحب سے آپ کوئی مطالبہ کریں گے وہ ان کی ایک آئینی ذمہ داری ایک پوزیشن ہے آہ اس پہ وہ کوئی ایکشن لے سکت نہیں کیا بلکہ دیکھیں صدر صاحب کا ایک آہ ہیڈ آف مطلب سپریم کمانڈر ریان فورس کے بھی ان کا ایک کانسٹیوشنل لیڈ ہے ان کا اپنا تقاضہ پر ہمارا جو ایشو ہے صدر صاحب روزانہ ان چیزوں میں اس طرح مدافعہ نہیں کر سکتے ہم لوگ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہمیں بہت اچھے طریقے سے آتا ہے صدر صاحب ہمارے لیے بہت مطرم ہے میرے بہت اچھے دوست ہیں اور پر ہم لوگ انشاءاللہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے ہم لوگ اپنی قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے زرطاج گل صاحبہ کی اگزامپل دیکھیں جی جی اس نے اٹھایا کیوں اٹھایا ہم لوگ اس کو چھوڑیں گے تو ایک ایک ریزلٹ ایک ایک ووٹ کا حساب ہم لوگ نیلا جانتے ہیں اور ہم لوگ دیں گے اور چٹان کی طرح اپنے ساتھ ہم لوگ کھڑے رہے تھے رہے ہیں اور رہیں گے اور ہم لوگ گورنمنٹ اپنی بنائیں گے چھوڑ کے نہیں ہم لوگ آپ اپنی گورنمنٹ بنائیں گے تو ویسے کہیں کہ کون سے پارٹی کو ساتھ ملایا جا سکتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد ہو سکتا ہے آہ کیونکہ بلاول نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ میں نون لیک کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا لیکن ابھی آہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ زردائی صاحب سے بات کریں گے اور عساق دار صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ زردائی صاحب ذرا سمجھدار ہیں بلاول بلاول ایسی بات جو بھی کر رہے ہیں تو کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی چانسز ہے مل سکتے آپ ان کے ساتھ کولیشن میں کہیں آہی اگلو میں یہ اس یہ پالسی سریٹمنٹ ہے یہ آہ میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا اس پہ کمنٹ کیا ہوگا تو میں اپنے قائد عمران خان صاحب سے پوچھ کے اس کے بعد ہی کوئی حکمت عملی آگے آئے گی پر اس وقت ہمارے پاس نمبرز ہیں اور نمبرز ہمارے بڑھیں گے انڈیپینڈنٹس کی انشاءاللہ ہمارے پاس طریقے کار جا رہی ہے اور ہم لوگ وہ پروف کر کے دکھا سکیں گے انشاءاللہ یہ تو آپ زبردست کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں لیکن جو نتائیس کی تاخیر ہوگی یورپین جونین نے بھی اب تو سوال اٹھا دیے اور انہوں نے بھی اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان میں ہر طرح کی irregularities ہم نے دیکھی ہیں اس الیکشن کے اندر تو باہر سے آوازیں اب انٹرنیشنل ہی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں مختلف چینلز نے یہ بات ریپورٹ کی ہے کہ کل نیٹ بند رہا ریزلٹس ابھی تک نہیں آ رہے الیکشن کمیشن سویا ہوا ہے تو اس سوئے ہو الیکشن کمیشن کو کون جگائے گا کیونکہ جب آپ کی حکومت جا رہی تھی تو عدالتیں رات و رات کھل گئی تھی کیا ابھی بھی آپ کو ایسی کوئی سہولت ملے گی کیا نہیں جی یہ الیکشن کمیشن جو ہے میرے خالے اس نے کون سا کوئی ویلیم کھائی ہے کون سی چیز کھائی ہے یہ تو بالکل سوئی ہوئی ہے نمبر ایک نمبر دو جو آپ کی بات ہے ہم لوگ اپنا رستہ خود بنائیں گے ہمارا بھروسہ رب پہ ہے نمبر دو نمبر تین اہم چیزیں آپ نے انٹرنیٹ اور انفرسٹرکچر کے بارے میں بات کیے جب بھی پاکستان تحریک انصاف نے کوئی فنکشن کیا ورچول کیا ہمیں تو یہ سپیس نہیں دے رہے تھے ہم نے رب کے حکم کے ساتھ سپیس بنایا اور اس کی مثال آسمہ صاحبہ یہی ہے کہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ایک بیکپون ہوتا ہے آج کل کی دنیا میں ہر چیز اس کے ساتھ چلتی ہے سیٹلیٹ سے لے کے آپ کی گاڑیاں آپ کے سمارٹ وچز اور یہ کٹ آف کرنا اسی طرح ہے کہ جی ہم لوگ کسی کو رستہ نہیں دینا چاہتا ہے یہ یہ اتنی مطلب بے ڈھونگی بات ہے اور آپ کا میرے خیال ہے بے وکوف سے بے وکوف شخص نے یہ پلان بنایا ہوگا یہ اسی طرح ہے کہ جی کوئی بندے آ رہے ہیں رستے پہ ٹریول کرتے ہوئے تو ہم نے ہم لوگ رستے کے جتنے پول ہیں وہ ڈینامائٹس اڑا دیں وہ بم باروس اڑا دیں اور کہ جی یہ رستہ او بھے یہ کوئی طریقہ ہے کام کرنے کا مطلب آپ کے ملک میں چھاسی فیصد آپ کا آپ کا پرائیوٹ سیکٹر انویسمنٹ گر چکی ہے کارخانے بند بیرودگاری اسمان پہ اکنومکس ابھی اقتصادیات پہ آپ پروگرام کریں گے آپ کو سٹیٹسٹکس میں بتاؤں گا بیٹی کی قیمت کدر گیس کی قیمت کدر افراد ازار کدر اور اس دور میں آپ یہ اقدام اٹھا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ آئے گی اس ماحول میں تو آپ کے ملک میں کوئی چائے کا کھوکہ لگانے کے لیے تیار نہیں گوایا فورن ڈائریکٹ جانب سے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے تو معاملہ کچھ اور ہی الٹا دکھائی دیا لیکن بہرحال ایک اعتراض جو شدید صورت میں سامنے آ رہا ہے کہ الیکشن کے ریزلٹ سبھی تک روکے گئے ہیں الیکشن کمیشن کہاں سویا ہوا ہے کس طرح کی بے ذابطگیاں ہو رہی ہیں فارم پینٹالیس لوگوں کے پاس موجود ہیں فارم سینٹالیس نہیں دیا جارا جو حتمی ریزلٹ کا ہے لوگ آ رہا اس کے آفیس کے باہر دھرنا دیے بیٹھے ہیں اسلام آباد کی بات کریں سیٹ کی شیب شاہین صاحب یہاں سے جیت رہے تھے پچاس ہزار کی لیڈ سے میری خود ان سے بات ہوئی اور جو ان کے مدد مقابل تھے چالیس ہزار سے شکست کھا رہے تھے ان کا اپنا ووٹ تھا تو اس کے بعد جو صبح ریزلٹس اناؤنس ہوئے ہیں تو ایسی حکمت عملی بنائی گئی ہے ابھی بھی خیر وہ ان کی جماعت نے ان لوگوں نے دھرنا دیا ہے وہاں پہ آہ اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں میں جوائن کریں گے جناب عزر صدیق صاحب آہ سینہ ایڈوکیٹ ہیں سینہ قانون دان ہے پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق آسر آپ کو ویلکم کہتے ہیں ڈاکسر باری صاحب موجود ہوں گے سربراہ ہیں پتن کے آپ کو بھی آج کی شو میں ویلکم کہتے ہیں اور ضرور پوچھیں گے کہ آہ کیا بے ذابط گیاں بے قائد گیاں اس الیکشن میں آپ نے دیکھی ہیں عزر صدیق صاحب صاحب یہ آپ لوگ تو چیلنج کرنے جا رہے ہیں لیکن ایک طبیل ایک لمبی فیرست ہے آہ یاسمین راشد جیت رہی تھی صبح ہار گئی ریحانہ ڈار آگے تھی اینے سیونٹی وان سیال کورٹ سے وہ آہ ہار گئی اینے چھالیس میں آمر مغل کے مقابلے میں انجو مکیل کو جتوا دیا گیا تارک فضل چودری یہاں سے جیت گئے آہ علی بخاری جو ہیں وہ آپ کے ہار گئے یہ بڑی لمبی طبیل آہ لسٹ ہے ہمارے پاس تو اب کیا ہوگا اب کیا کیا جائے گا اس سلسلے میں آپ کی جماعت کی جانب سے دیکھیں میں آپ کے سامنے ایگزیکٹ پوزیشن رکھ رہا ہوں آہ میں نے اب سا تاریخ کو ہم نے جو کلکولیشن کی تھی ہماری ایک سو ساٹھ سے ایک سو پینسٹھ سیٹے کنفرم تھی اور یہ باقاعدہ آہ پارج جہازیب کے ساتھ پروگرام کی اندر میں نے کلیر بھی کی تھی ابھی کل کا جو ڈائٹہ ہم نے کمپائل کیا ہے اس کے حوالے سے اگر آپ سمجھ لیں اسلام آباد میں تین کی تین سیٹے ہماری تھی کلوچستان میں سولہ میں سے چار سندھ میں اکسٹھ میں سے اکیس کے بی کے میں چالیس میں سے بیالیس ٹھیک مجاب میں ایک سو تالیس میں سے ایک سو نو یہ دو سو پینسٹھ میں سے ایک سو اناسی ون سیونٹی نائن یہ ہماری سیٹے تھی اور اور پرسنڈیج بنتی ہے سکسٹی ایٹ پوائنٹ فائی پرسنڈ دو تہائی اتصریت جو ہے یہ ہماری بنتی تھی یہ اب ہم سے چھینی گئی ہے اور چھینی ایسے گئی ہے کہ پری پول ڈگنگ تو آپ کو پتہ ہے آپ نے دیکھ لی کہ الیکشن کمیشن نے جو حال کیا پچھلے دو ڈائی سال میں اس ملک کا اور ہمارے ساتھ ہماری سیاسی جماعت کے ساتھ ہر کام ہر کیس صرف ہمارے خلاف یہ ہے اور اب بھی کیا ہوا اب بھی کیا ہوا تھا اب اندازہ لگائیں یہ بیٹھ کر ہمارا بلہ تک تو لے لیا جی باقی باتوں کی طرف نہیں جاتا اس کے باوجود ہم آزاد حیثیت میں بھی چلیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اس میں نظر جمائے بیٹھے ہیں یہ آپ تسلی رکھیں وہ نظر جمائے اب آپ کو یہ حکمت عملی سمجھ جائی کہ بلے کا نشان کیوں چھینہ گیا کہ آپ کو ریزرور سیش نہیں دینی فارم جو پینتیس ہے وہ اس میں نہیں آپ کو لگایا گیا پی ٹی آئی کے کینڈی ڈیٹ تو یہ ایک بڑی لمبی حکمت عملی تھی اس کی پیچھے اب آپ کو سمجھ آئی کہ خالی بلہ نہیں چھینہ گیا دیکھیں ہمیں دیکھیں ہمیں تو اس بات کا پتا تھا پر ہم نے بھی تیاری پوری رکھی ہوئی ہے اس بات کی میں آپ کے بتاتا چلوں ہم الیکشن کمیشہ کا جو فیصلہ ہے بلے کے نشان والا وہ سپریم کورٹ چیلنج کر دیا ہے سلمان اکرم راجہ والا وہ لگ رہا ہے ایک لاہور ہائی کورٹ میں بھی پندرہ تاریخ کے لیے ہم نے آلیڈی چیلنج کیا ہوا ہے وہ ذہن میں رکھ لیجئے گا وہ حضرت آپ لوگوں کے ناللیج کے لیے بتاتا چلوں کہ وہ معاملہ کیا ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ سیکشن دو سو پندرہ جو الیکشن ایکٹ کا ہے وہ چیلنج کیا ہے دو سو پندرہ جو ہے وہ اختیار وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ سیکشن دو سو پندرہ کے تحت اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کا کہ پلنے کا رشان لے لے اگر لے تو پارٹی پیان نہیں ہو سکتی ہے الیکشن کمیشن نے اپنے کاموں سے یہ ثابت کر دی ہے وہ پندرہ تاریخ لاہور ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے اور ہمیں بڑی امید ہے کہ سیکشن دو سو پندرہ جو ہے وہ الٹرا وائری ڈکلئر ہو جائے گا اب اسے آگے آئے جو یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے انڈویجولی ہم نے جیسے فارم 47 کو چیلنج کی ہے وہ ہائی کورٹوں سے تاکہ کاؤنٹی کے وقت ہمارے لوگ موجود ہوں اور اس سے اگلا جو سٹیپ ہے وہ ری کاؤنٹنگ کا ہے یہ ری کاؤنٹنگ کی طرف جائے جائے گا ری کاؤنٹنگ کے علاوہ اگر کوئی اپیل فائل کرنی ہے وہاں جائے جائے گا الٹی میٹلی ابھی جو ایک ایک جو قریباً ستر کے قریب جو ہمارے ایم پی ایر اور سپورٹر زیادہ اٹھائے گئے تھے مختلف پولیس ٹیشنوں سے وہ ڈیٹا ہمارے پر سارا ہی کٹھا ہو گیا ہے میسیف پری پول رگنگ اور وہ پوری ہمارے پر ریکارڈ کا کمپائل ہمارا ہو چکا ہوا ہے ہمیں ایک اس معاملے کو عالی عدالتوں میں اس طرح بھی ہم لے کر ایک آنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ پارٹی میں بیٹھ کر کس حد تک یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ اگر ہو جاتا ہے اس معاملے کو بھی لے جائے جائے گا چلے بلکل آپ ہمارے ساتھ ہی ذرا رہیے گا سربے بائی صاحب موجود ہیں سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں ڈسکشن میں آپ نے کیا دیکھا اس الیکشن کو کیسے وٹنس کیا آپ کیا دیکھتے رہے کل انٹرنیٹ ایک دن پہلے الیکشن کے دن ہی آٹھ بجنے میں سے دو منٹ رہتے تھے جب پولنگ سٹارٹ ہونی تھی آپ نے فورا انٹرنیٹ بند کر دیا لوگ ادھر ادھر سے دھکے کھاتے پھرتے رہے اپنے ووٹ کا معلوم کرتے رہے کسی کو پولنگ سٹیشن کا نہیں پتا تھا چھبیس ستائیس گھنٹے گزرنے کے باوجود ریزلٹس ابھی تک نہیں آ پا رہے جو رات میں ریزلٹس آئے وہ صبح چینج ہو گئے تو اس الیکشن کو کیسا دیکھا آپ نے کیسا پایا دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں بشمول پولنگ کا دن یعنی کہ کل کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایسے شفاف انتخابات آج تک نہیں ہوئے فری اور فیر تو بالکل نہیں تھے لیکن شفاف تھے ہر قسم کی داندلی سرعام کی گئی اور بہت مطلب یہ کہ بہت بڑے لیول پر کی گئے بہت بڑا سکیل تھا اس کا کنٹری وائز تھی اور ہر قسم کا جو ٹول تھا ان کی پلے بک میں اس کو استعمال کیا گیا اور اور میں یہ کوئی ہوای بات نہیں کر رہا ہوں ہم نے پچھلے تقریباً ایک ماہ اور آٹھ دنوں میں پاکستان بھر میں تقریباً ایک سو تیس کونسیچونسز میں ہمارے ابزرورز نے لوگوں سے انٹرویو کیے ہیں لوگوں سے بات چیت کی ہے لوگوں سے پوچھ ہے تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو تو باتیں صدیق صاحب نے کیے ہیں وہ تو ظاہر ہے سب کے سامنے ہے کہ بلے کا نشان جو ہے وہ لوگوں سے چھین لیے گئے میں نہیں کہتا ہوں پیٹی آئی سے چھین ہے بلے کا نشان لوگوں سے چھین گیا ہے کیونکہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کروڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ ووٹ ڈالنا چاہتی تھی بلے کے اوپر اور یہ ہمارا جو اپینین پول تھا جنوری میں ہم نے کیا تھا شروع میں اس میں تقریباً کوئی فورٹی نائن پرسن لوگوں نے کہا تھا کہ وہ پیٹی آئی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس کو محروم کیا گیا جو کہ آئین اور قانون کی خلاوشی ہے تو یہ تو چیزیں ہیں جو سب کو معلوم ہیں جو دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری ہیڈن چیزیں بھی کی گئی اس کے ساتھ ساتھ مثلا یہ جو ہے بند کر دینا انٹرنیٹ کا بند کر دینا بظاہر تو یہ اوپن چیز ہے لیکن بظاہر یہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ تو سکیورٹی کے لیے لیکن اصل میں لوگوں کو مثلا ہمارے جو افزرورت تھے ایک سو اکتیس کونسٹیچونسز میں ان کا رابطہ ہم سے ختم ہو گیا ہے نہ وہ ایسا ایس ایم ایس یوز کر سکتے تھے نہ وہ انٹرنیٹ یوز کر سکتے تھے جو چیزیں وہ افزرورت کر رہے تھے وہ آج صبح ہمیں ملی ہیں تو ایک تو یہ کوشش کی گئی کہ جو انٹرنیشن اور لوکل افزرورت ہیں اور جو پولنگ ایجنٹس ہیں وہ اپنے الیکشن ایجنٹس سے رابطہ نہ کر سکے ٹھیک کو تقریبا کمپلیٹلی آئیسولیٹ کریں لوگوں کو اور لیکن سب سے اہم باجیہ تھی کہ جو ایٹھری زیرو زیرو ہے جس کے ذریعے میں معلوم کر سکتا ہوں کہ میرا پولنگ ایسٹیشن کون سا ہے جی بلکل وہ وہ بھی محروم کر دیا گیا لوگوں کو اور اور اس کی وجہ سے یہ بھی ہوا ہے دوسرا جو ہیڈن چیز تھی کہ ایک ہی فیملی کے جو ووٹ ہے بلکل نیاں بی بی بچوں کے ووٹ جو ہیں وہ تقشیم کرتی گئے کمیونٹی کے ووٹ دور پر آز بلکل ایسا ہی ہوا حالکہ یہ لوگ میں لکھا ہے کہ آپ دو کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے اور وہ اس کو ڈیمج کیا گیا ہے لاہور میں کراچی میں بہت سارے ہمارے ابزرورز نے رپورٹ کیا کہ ایک ہی فیملی کے جو ووٹ ہیں دس دس پولنگ سٹیشنز مختلف مختلف پولنگ سٹیشنز نہ صرف پولنگ سٹیشنز بلکہ مختلف کونسٹیچنز میں ڈال دیا گیا ہے مثلا ایک فیملی جو جیل روڈ پہ رہتی تھی ان کا ایک ووٹ ہلکہ نمبر ایک سو ستائیس میں دوسرا ووٹ ہلکہ نمبر ایک سو تیس میں تیسرا ووٹ کسی اور ہلکے میں یعنی کہ وہ تقریباً سب کو دس پرس کر دیا گیا ہے فرائگمنٹ کر دیا گیا ہے سب کر دیا گیا ہے اور اسی طرح کمیونٹیز کی مطلب جو ایک کچھی باتی ہے اس کے آدھے ووٹ کسی اور میں آدھے ووٹ کسی اور ہلکے میں دارا ہے اور دور دراز اس سے یہ ہوا ہے ہمارے جو الیکشن ابزرویشن ہے شاید آپ کو بھی ہم نے رپورٹ آج بھیجی ہو گیا جی جی بلکل اس میں پندرہ فیصد کے لگوہ گیسے لوگ ہیں جو گھر سے نکلے ہیں بہت ڈالنے کیلئے ہیں لیکن وہ سکتے ہیں سب بائی صاحب بکل آپ موجود رہیں گے بڑی انٹرسٹنگ آپ چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں لیکن ابھی ہمیں ذرا شیب شاہین صاحب نے جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کی کہنے اسلام بات سے اور ہمارے ہی ہلکے سے تھے اور ہم بہتر صورتحال بتا سکتے ہیں کہ شیب صاحب کے ساتھ کیا ہوا آغاز میں بھی ہم نے اس کا ذکر کیا اسلام علیکم شیب شاہین صاحب فائن الحمدللہ آپ کو والکم کہتے ہیں سب لوگ انتظار کرتے رہے کل رات سے آج پورا دین تو آپ کے ریزلٹ کا کل رات تک تو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ بھاری لیڈ سے پچاس ہزار کی لیڈ سے جیت رہے ہیں تو ایسا کیا ہوا ایسا کون سا جھرلو پھرا کہ آپ کا ریزلٹ پہلے تو روکا گیا آپ کو فارم فورٹی سیون نہیں دیا گیا اور اس کے بعد بتایا گیا کہ جی آپ تو یہاں سے شکست ہو گئی مجھے تو ریزلٹ لینے کے لیے بارہ گھنٹے کا دھرنا دینا پڑا آرو آفس کے باہر دھرنے کے بعد جا کر کے پیس کانفیس میں ایک مجھے رکھی تھی اس سے ایک سیکنڈ پہلے مجھے صاحبی نے بتایا کہ ابھی ایک سیکنڈ پہلے میری گفتگو شروع ہونے سے پہلے ہی ریزلٹ آ چکا ہے خیر ایک مجھے بعد یہ ہے کہ فارم فورٹی فائل میرا پولنٹ تارک فضل چھوڑی ہے اس کو کہیں فارم فورٹی فائل سے مطابق کوئی ایک کانسیچونسی سامبات کی بتا دیں جسے ہو جیتا ہو کوئی ایک کانسیچونسی اور سارا دن آپ کے سارے ساتھی اور ریپورٹرز موجود تھے کوئی ایک پولنٹ سٹیشن کوئی ایک کانسیچونسی سامبات کی یہ نہیں تھا کہ جسے ہو جیتا ہو ایون انٹرنیشنل میڈیا نے خود ریپورٹ کیا کہ ہر جگہ پہ جہاں ہم گئے ہیں عمران خان اور شویف شائن تنافہ آپ مجھے بتائیں کہ جو ظلم جو بربریت اور جو ڈیکیٹی کا سسٹم انہوں نے شروع کر رکھا ہے یہ آخر چاہتے کیا ہیں اس نظام کو کتنی اس کی طرح مزید گندہ کریں گے اور اس کو اتنا تلوٹ کریں گے کہ جس میں آپ واپسی کے راستے بھی بند کرنے جا رہے ہیں تو شیف شائن سب جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنے ریزلٹ کو ون ٹو ایٹ کا چیلنج کیا اور باکر نجفی صاحب نے وہاں سے سٹے آرڈر بھی آ گیا ریزلٹ کو روک دیا گیا تو آپ بھی ظاہری بات ہے ایک بہت بڑے لائر ہیں کیسز میں اپیئر ہوتے رہتے ہیں تو آپ نے کیا قانونی تیاری اس حوالے سے کی ہے اپنے ریزلٹ کو کہیں چیلنج کرنے جا رہے ہیں آپ یہ ان کو تو چونکہ کل رات کو ہی بتا دیا گیا تھا اور ہمارا ریزلٹ روک کے رکھا گیا تو ہم آج آئی کورٹ میں نہیں جا سکے لیکن الیکشن کمیشن کو اور دی آر اکام میں اپلیکشنز دے دی ہیں اور الیکشن کمیشن کو بتا دیا ہے کہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق ہم جیس چکے ہیں اور ریکارڈ جولی سائنڈ بائی دی پریزائیڈنگ آفیسل اور وہ ہمارے پاس سارا سروف اور ایبیڈنس اریجنل فارم میں موجود ہیں اس کے لیے میں ہونکہ وہ آرڈر کریں گے بارال اگر وائز آپ کل کو سبا کورٹ میں جا رہے ہیں آپ کورٹ میں جا رہے ہیں تو آخری باز میں بتاتی جائے گا پچاس ہزار کی لیڈ سے آپ جیت رہے تھے تو ایسے اتنے بڑی ریزلٹ کو وہ کیسے منیج کیا جا سکتا ہے وہ جو بتائیں آپ نیچے اترے ہیں کوئی ڈاکو آپ سے آپ کے کوئی جولری سیٹ کو خدا نہ خاصتہ آپ سے موبائل یا کوئی چیز چھین کے لے جائے تو اس کے لیے کوئی ریزنگ تو نہیں کہی ہوتی ہے نا ڈاکو تو پھر ڈاکو ہوتا ہے نا کھا وہ شاہی ڈاکو ہو کھا وہ انسٹیٹوشنل ڈکیٹی ہو کھا شاہی ڈکیٹی ہو اس کا جو بھی طریقہ کار آپ کہیں گے وہ ہو جائے گا ویسے کل ہم نے آپ کے پولنگ بوت پہ جو ہے نا سب سے زیادہ رش دیکھا تھا اسلامباد کے اندر تو چلیں wish you all the best کہ آپ اس حوالے سے کورٹ میں جا رہے ہیں بہت بہت شکریہ شعیف شاہین صاحب ہم اسلامباد موجود تھے آجی باری صاحب آپ جو میں سوالے سے بتا رہے تھے کہ لوگوں کو ایر ایر تری ڈبل زیرو یہ ایکسپیرینس بھی سب نے کیا اور یہ کل ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ اپنا پولنگ سٹیشن ہی ہم لوگ ڈھونڈتے رہ پائے تو یہ جو بے ذابت کیا ہو گئیں بے قائدگیاں ہو گئیں تو کیا باقی الیکشن کمیشن ان کو سن لیتا ہے آپ تو ریپورٹ اس کو فائنل کر لیں گے فائل بھی کریں گے تو کیا ہو اس کے بعد ہوگا کیا دیکھے دیکھے پہلی بات ہم تو الیکشن ابزرویشن گروپ ہیں ہم کوئی سائٹ تو لے لی سکتے ہیں ہمیں جو ڈیٹا نظر آتا ہے پھر ہم اس کے مطابق بات کرتے ہیں تو بنیادی بات تو یہی ہے کہ یہ جو فائنڈنگز ہوتی ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو پبلیسائز کرنا چاہیے شور مچانا چاہیے اس کی بیس پہ ہم کچھ کی بات کریں گے لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ جو کامن ویلت کا الیکشن ابزرویشن گروپ ہے اس نے بیان دیا ہے کہ انٹرنیٹ is not that important کہ انٹرنیٹ کا بند ہو جانا اتنا اہم نہیں ہے الیکشن کے جو پروسس ہے وہ زیادہ اہمیں ظاہر ہے یہ بات تو زیادہ ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب ہے وہ انڈورس کر رہا ہے جو خود ناجیریہ کے رگڈ الیکشن کا جو ہو رہا ہے جو بینیفیشلی رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں کہ جو جس طرح ووٹرز ٹرن آوٹ کو لو کیا گیا ہے ہمارے ہمارے جو الیکشن ابزرویشن کے مطابق تقریباً پندرہ فیصہ جیسے میں کیا رہا تھا کہ لوگ ووٹ نہیں ڈاکتے ان کو واپس جانا پڑا ہے اور دوسرا یہ کہ ان کے بوٹوں کی جو فرگمنٹیشن ہے اکراوس پولنگ اسٹیشن اکراوس ٹھیک اس کی وجہ سے ایک تو ووٹرز ٹرن نوٹ کم ہوا ہے ڈیمج ہوا ہے اور دوسرا یہ کہ جو اس کا امپیکٹ ہو سکتا تھا مثلا اگر کوئی کچھی عبادی دو ہزار قرانوں پر مجتمع ہے تو وہ ٹھائی ہزار تین ہزار ووٹ ہے وہ اگر اس کو وہ ڈسٹنگوٹ کر دیں گے این اے فورٹی سکس اور این اے فورٹی سیون کے درمیان اس کے ووٹرز کو تو ظاہر ہے اس کچھی عبادی کے لوگوں کا امپیکٹ الیکشن کے رزلٹ پر فرق پڑے گا بلکہ اس کا کسی کینڈیڈیٹ کو فیدہ ہوگا کسی کینڈیڈیٹ کو تحسان ہوگا ٹھیک دوسرا یہ کہ ووٹ بائنگ ہمارے ہماری الیکشن اوبزرویشن اور ہم نے جو اپینیل پول کیا ہے فیفٹین پرسنٹ جگو پہ لوگوں نے رپورٹ کیا ہے کہ ان کے علاقے میں ووٹ بائنگ ہوئی ہے اچھا اور ہم یہ نہیں کہتے کس نے ووٹ بائنگ کی ہے کیونکہ ساری پارٹیوں اس میں انوالتی لیکن یہ کہ ووٹ بائنگ ہوئی ہے اور یہ بڑی ہے اور یہ دنیا میں تقریباً جو بہت ساری سٹیڈیز ہوئی یہ ووٹ بائنگ کے اوپر جو پیپین ہے بینککہ ہے انڈیا ہے بہت سارے ممارک میں ہوتی ہے ایون نیوزیلینڈ میں ہوتی ہے اسٹینڈیو میں ہوتی ہوتی رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو طریقہ کار ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو پولنگ سٹاف ہے انہوں نے بہت ساری جگہوں پر ہمارے ابزاروں میں دیکھا کہ جو یہ لازم ہے کہ بیلٹ پیپر ایشو کرنے کرتے وقت جو پولنگ سٹاف ہے وہ بیلٹ پیپر کی بیک سائٹ پر مہر بھی لگائے اور آپ نے ترتخت بھی کرے اور بہت ساری جگہوں پر یہ کام نہیں کیا گیا کیونکہ جب یہ اس کے سٹیمپ نہیں ہوگی پولنگ افسر کی پولنگ سٹاف کی اور اس کے دستغرد نہیں ہوگی تو وہ کانٹنگ سے باہر ہو جائے باہر ہو جائے گی سہی سہی تو اگر آپ ہر سو ووٹ جو پڑھ رہا ہے اس میں سے بیس پچیس بیس پچیس کی اوپر یہ نشان نہیں لگاتے سٹیمپ نہیں لگاتے تو وہ کانٹنگ سے باہر ہو جائے گی سر ٹھیک بلکل آہ ازر صدیق صاحب سر یہ آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ سن سکتے ہیں جی یہ آواز آ رہی ہے آچھا یہ بلکل کل ہم نے رات دیکھا نیف عباسی آہ این اے چھپن سے پوزیشن کمزور تھی ہار رہے تھے صبح وہ جیت گئے قیسرہ الہی رات تک جیت رہی تھی صبح چودری سالک جو ہیں وہ اچانک جیت گئے ان اے سکسٹی فور سے ان اے ون ٹو ایٹ سلمان اکرم راجہ جیت رہے تھے آن چودری یہاں سے جیت گئے اور باقی مہربانو کریشی کا ان کا بڑا انٹرسٹنگ آیا یہ رات کو بڑی ایک لیڈ سے جیت رہی تھی صبح سولہ ہزار ووٹ ان کے ریجیکٹ ہوئے اور چھے ہزار ووٹ کی اکثریت سے موسیٰ گلانی یہاں سے جیت گئے اور انہیں ٹوئنٹی ایٹ پشاور میں نور عالم خان ہار رہے تھے آج بھاری مارجن سے جیت گئے یہ وہ ہی ہیں جو آپ کو چوڑ کے گئے تھے تو یہ ہوا کیا مطلب آپ کی سمابیت آئیر جو ہیں پنڈی سے وہ بھی ہار گئی جیت رہی تھی رات میں تو یہ یہ جو نتائج کو ٹیمپرنگ کی گئی ہے یا ان کو جیسے چینج کیا گیا ہے آپ کو امید ہے ان عدالتوں سے انصاف ملے گا آپ کو کیا دیکھیں ایک تو بات بڑی واضح ہے کہ جو جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں میں جو کہہ رہا ہوں جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں وہ آپ کے سامنے آگئے ہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا جانا چاہیے اس حوالے سے یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ آن چودری جو ہے اس وقت نواز شریف سے زیادہ پاپولر لیڈر ہو گیا ہے نواز شریف صاحب نے ان کو ووٹ دیا ہے سر موڈل ڈاؤن میں آپ کو پتے سیٹ ایڈجسمنٹ تھی نواز شریف صاحب کا شیر کا نشان نہیں تھا آن چودری کے نشان کو جائے وہاں انہوں نے ووٹ دیا یہ حالات کی ستم زریفی آپ دیکھیں بڑی بزدار بات آیا یہاں سامنے آپ مجھے یہ بتائیے گا آنا ڈار صاحبہ کے ووٹوں کی تعداد کتنی تھی میر بانو کتنے جیت رہی تھی انہوں نے بیلڈ پیر دیکھیں اب آپ سمجھ آگئی ہوگی کہ بیلڈ پیپر فالتو کیوں چھپائے گئے تھے بیلڈ پیپر فالتو چھپانے کی وجہ کیا تھی اور اس کا مقصد کیا تھا بیلڈ پیپر جہاں دیکھیں نا یہ سولہ ہزار ریجیکٹ کیے گئے نا اس پہ موریں آگے پیچھے لگا دی ہوں گی یہ میں پہلے بتا دوں آپ کو دروازے بند کر دی گئے اندر کسی کو جانے نہیں دیا گیا یہاں تو یہاں تو یعنی اس آرگنائز طریقے سے زندلی کی گئی ہے ٹائمنگ رکھا گیا پہلے تو ان کا خیال تھا کہ اپنے آزاد امیدوار تو لیں گے نہیں کہ جب وہ دیکھا حالات اور واقعات کہ بھئی یہ تو ٹیمپا ہی بلڈ ہو گیا ہے یہ تو گیمی آن سے پرٹ گئی ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے پاکستان تحریک انصاب میں آرٹی ایس بٹھایا گیا تھا وہ بٹھایا اس لیے گیا تھا کہ عمران خان کو ہرانا تھا یہاں ان کا جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین جو بھی آپ کا ان کی منیجمنٹ سسٹم تھا وہ بٹھایا اس لیے گیا تھا پھر عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاب کو ہرانا تھا اور دوسروں کے تبدیلیاں کر رہی تھی اب یہ جو معاملہ ہے نا اب ہم آرام سے تو نہیں بیٹھیں گے سارے معاملے میں میں نے آپ کے سامنے پوزیشن ساری رکھ دی ہے آن جو ہے نا کہ یہاں جو انٹرنیشنل اپزرور آئے وہ کہاں گے سارے میں ہمیں پتا تھا کہ وہ پڑے سیلیکٹڈ لوگ ہیں اور وہ اپنا بانوے ہزار پولنگ سٹیشن کیسے کور کریں گے سب سے جو سروے کیا الیکشن کا وہ کیا تھا اپنا حبیب اکرم نے حبیب اکرم نے چونتیس ہزار کی سامپلی کی تھی اور جو ریزلٹ آ رہے تھے اس سامپلی کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیتے ہیں وہ ٹرینڈ بتا رہا تھا اور وہ ٹرینڈ جو میں آپ سامنے رکھی ہیں ایک سو ایک سو پینسٹھ کے قریب سیٹوں کا وہ ٹرینڈ بکانا دیا تھا اب یہ پہنے آپ کے سامنے فکر رکھیں ون سیونٹی نائن کے اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے عدالتوں کا رول بڑا حب ہو گیا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے پہنے دن کہا تھا کہ ریٹرننگ آفیسر جو ہیں وہ انتظامیہ سے نہیں لینے ہم نے آئی کورٹ میں ریٹ پوٹیشن فائل کی سوپریم کورٹ نے میٹے ٹیک اپ کر لے انہوں نے کہا یہ کیا کر دیا تو عدالت کا نوٹس دے دیا اور آج دیکھیں انتظامیہ میں سے لوگ رکھے گئے اور انتظامیہ کے آفیسرز نے تباہی کر دیا ہے اس الیکشن کے پروسس کی اور آج ہم وہ بھی معاملہ لے کر آئیں گے آج تقاضہ کرتے ہیں ہم سوپریم کورٹ سے کہ جواب دیا جائے نظر سانی کی جائے اس بات کی لا لائے جائے رول سارا آپ کو لگ رہے آپ کو لگ رہے بلے کا نشان والا فیصلہ اس پہ نظر سانی ہو جائے گی آپ کو نشان مل جائے گا پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے وہ ظاہری بات ہے جماعت کو تو آپ نہیں بین کر سکتے اس طرح سے آپ اس پر کورٹ میں بھی گئے یہ جلد سے جلد اب ہو جائے گا معاملہ کیونکہ اب تو اگلا مرحلہ شروع ہو گیا نا جی 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 بلکل نہ 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 صرف ہمیں نشان ملے گا بلکہ ہماری جو ریزرف سیٹ ہے ہمارا کانسٹیٹوشنل رائٹ ہے ہمارا فنڈمنٹل رائٹ ہے آرٹیکل سترہ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ہم سے کوئی لے نہیں سکتا ہمیں وہ بھی ملے گا اور ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ ہم لے کر رہیں گے ہم لے کر رہیں گے آزادی یہ حق ہے ہمارا آزادی چلے دیکھتے ہیں سر ہوتا کیا ہے لیکن یہ جو دھاندلی ہو گئی اور اتنے بڑے الیکشن کو مینج کرنے کی کوششیں کی گئیں آپ کو لگا عوام نے اپنی تو کمیٹمنٹ پوری کی عوام نکلے سائلنٹ ووٹر نکلا بڑی خاموشی سے آئے لوگوں نے ووٹ ڈالا کوئی ان کے ہاتھ میں جھنڈا نہیں بینر نہیں تھا کسی کو پتا نہیں تھا وہ کہاں سے آ رہے ہیں لیکن وہ آئے چپ کر کے وہ ڈال کے چلے گئے تو یہ خاموش میسج چلا گیا سب کو سب کو پہنچ گیا یہ میسج کیا دیکھیں میں بتاؤں ہوں آپ کو آسما میں چونکہ کل سارا دن پولنگ کے لیے پیرا ہوں بیس سیزن کے قریب لاہور میں نے خود گورن کی ہے پولنگ سٹیشن میں جہاں میں بہت فیملی کے ساتھ ڈال لے گیا ہوں ہم اپنے فرق کی بتانے لگا ہوں آپ کو ہم اپنے گھر سے پرچی بنا کر لے گے گئے ہم کسی باہر کسی بندے کے پاس رہیں گے کوئی راشنہ ہی تھا باہر یعنی یہ کہا جاہا ہی لگتا ہے اب آز نہیں آری سا رابطہ نہیں ہو رہا چلے ہم دوبارہ کوشش کریں گے آپ سے بات کرنے کی باری سب آخری بات کریں گے اب آپ کو لگ رہا ہے یہ جیسے کہ پی ٹی آئی کے وکلا سے بھی ہم بات کر رہے ہیں وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جن جن حلقوں میں بے ذاپتیاں ہوئی ہیں وہ اس کو چیلنج کرنے جائیں گے آپ کو لگ رہے کہ اس میں کوئی ریلیف مل جاتا ہے آہ یا اس پہ جلدی انصاف مل جاتا ہے یا دوبارہ ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے اور پھر جیسے جو کینڈیڈیٹ شکایت کر رہا ہے کیا وہ واقعی جیت جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہمیں ڈسکا کے جو زمنی انتخابات تھے جس تیزی کے ساتھ الیکشن کمیشن نے اس کی اوپر نوٹس لیا تھا اسی تیزی کے ساتھ اگر الیکشن کمیشن آج نوٹس لیتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ الیکشن کمیشن بہت رہا جاندار ہے تو پہلی تو میں ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن اوبزرور جو گروپ ہے اس کی طرف سے یہ دیمان کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے کہ فوری طور پر چیف الیکشن کمیشنر صاحب جو ہیں وہ آرڈر کریں کہ جن حلقوں میں رات و رات ہزاروں کی تعداد میں ووٹرز جو ہے ان کا فرق پڑا ہے تو پہلی تو بات ہے اس کو انیویسٹیگرٹ کیا جائے کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا ہے اور جب کہ رات کے دو بجے تک جو ہے ایک رزلٹ آ رہا تھا اور پھر وہ رزلٹ آنے بند ہو جاتے ہیں اور پھر اچانک دوسرے رزلٹ آ جاتے ہیں تو ایک تو یہ بات ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر تمام کونسٹیشن جہاں پر الیکشن ہوئے ہیں جی جی ان کے فارم فورٹی فائیو ہر حلقے کے جو کہ اس کی اوپر قانونی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کے اوپر کہ وہ فارم فورٹی فائیو جو پولی ایجنٹس کو دیئے گئے ہیں وہی فارم فورٹی فائیو اپنی ویب سائٹ پر ڈالے یہ ایک آئینی اور قانونی قانونی تقاضی ہے بلکل اس کے علاوہ فارم فورٹی سیون جو کہ فارم فورٹی فائیو کا منضبوع ہوتا ہے اس کو فوری طور پر الیکشن کمیشن جو ہے اپنی ویب سائٹ پر ڈالے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کی ذمہ داری ہے تاکہ جو جو تنقید ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کے اوپر اس تنقید کا ایک پوزیٹیو ایک کنکریٹ جو ہے رسپونس آنا الیکشن کمیشن کے ذمہ داری ہے اگر الیکشن کمیشن یہ نہیں کرتا تو ہمیں پھر شک کرنے کا حق ہے کہ کچھ دال میں کالا ہوا ہے سر یہاں تو پوری دالی کالی ہے ہاں دالی پوری کالی ہے لیکن کالا کہنا کوئی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارا کالوں سے بہت رستی ہے لیکن یہ کہ ایک محابرتا میں کیا رہا ہوں تو دوسری ایک اور بات جو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن کا بیٹھنا انتہائی ضروری ہے انکوائری کی ضرورت نہیں ہے جوڈیشل انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے کیونکہ یہ معاملہ جو ہے بہت ہی اہم ہے میں نے ووٹ ڈالا ہے اور کروڑوں لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے اگر پاکستان میں ووٹ کے ساتھ یہ کھلوار کھیلا جائے گا لوگ آئندہ نہیں ہے تو میرے خیال اگر یہ سلوک ہوتا ہے جو پاکستان کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں باہر نکلتے ہیں اور جو ریاستی مشینری ہے وہ اس کے ان کے منڈیٹ کو وہ بلکل الٹ پلٹ کر دے تو لوگوں کا اعتماد جو ہے جمہوریت کی اوپر ختم ہو جائے گا اور لوگوں کے ساتھ ریاست کا جو ایک سماجی معاہدہ ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا یہ سر آپ نے بڑی اہم بات کی ہے میں بلکل اسی پوائنٹ کو مزید آگے بڑھا دیوں کیونکہ آج ہی ہمیں بہت ساری لوگوں کی شکایات آئیں انہوں نے کہا جی ہم گھر سے نکلے دس دس ہم پولنگ سٹیشنز پہ گئے عزر صدیق صاحب یہ سوال آپ صاحب نے بھی رکھ رہی ہوں انہوں نے کہا کہ ایک بچے کا ووٹ ایک سٹیشن پہ ہے میاں کا دوسرے پہ ہے بیوی کا تیسرے میں تو ہم نے ایک ایفرڈ کی باہر نکلے تو ہم نے تو ووٹ دیا اب رات و رات ہم تو صبح سو کے اٹھے تو یہ نتائج بدل گئے تو کیا یہ اس ملک میں پھر آپ ریفرینڈم کرا لیں یہ مجورٹی لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اور یہ بات انہوں نے کی کہ پھر آپ ریفرینڈم کرا لیں تیتی بڑی ایکسرسائز کا فائدہ کیا تھا لوگوں کو آپ نے مایوز کیا اس سارے پروسس سے کیا ایک بات تو بڑی واضح ہے مرنہ اس میں ایسی بھی کیا ضرورت اگر آپ نے یہی طریقہ دھانا تھا تو یہ سیٹیں نرام کر دیں اربوں روپے آپ کو آئے گا یعنی دو دو تین تین چار سال رب کی ایک سیٹ بکے گی کوئی تقریبا نو سو کے قریب سیٹیں پیسہ کٹھا ہوگا یعنی یہ تو مزاق ہوگی ہے نا آپ چاہتے ہیں کہ بنیادی حق میرا استعمال ہو اور مجھے آپ رائٹی نہیں دے رہے میرا میری مرضی سے میرا پولیس ٹیشن نہیں دے رہے میری مرضی سے اٹھا کر جزا میری مرضی سے ہلکا پندیاں بنا نہیں رہے آپ آپ کون ہوتی ہے الیکشن کمیشن کیا تعلق الیکشن کمیشن کا الیکشن کمیشن تو ایک ناکام ترین ادارہ ثابت ہوگیا اس کے بعد اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میں اس کے بعد آپ کے چینل کا توسن دے میں میں اسٹیفہ کا مطالبہ کرتا ہوں کہ سیلیکشن کمیشن نے تمام کے انہوں نے اتنی مایوسی پہ لائی ہے قوم کی اندر یعنی آپ جو بات کہہ رہی ہے نا یہ تو پریکٹیکل ہی میں بتا رہا ہوں پھر دوسرا ضرور دیکھے کیا کیا انہوں نے یہ باقاعدہ لوگ گھروں سے نکلے انہوں نے پولنگ کا بڑا سست کر دیا یعنی ہم جہاں کھڑے تھے ہمیں ڈیڑھ گھنٹہ لگا پولنگ ڈالنے کے لیے یعنی ایک ایک بندے کو تین سے چار چار منٹ لگ رہے تھے پولنگ ووٹ ڈالنے کے لیے یہ جان بوچ کے دلے کیا گیا اور اس سے کیا ہوا کہ جو باہر سے ووٹ ڈالنے والے آئے تھے تقریباً کوئی ہمارا اندازہ ہے کہ تیس فیصد کی ہمارا اور ووٹر جو ہے وہ ووٹ ڈال نہیں سکا ورنہ تو اتنی بڑی تعداد ہے اتنا بڑے بڑے مارجن ہی دیکھ رہے کہ پاکستان تہینکین صاحب کے جو کانڈیٹر ان کے مارجن لاکھوں میں ہیں اور ہمیشہ سر ہم نے سنا ہے پانچ بجی تک پولنگ ہوتی ہے تو چھ بجی تک بڑھا دی جاتی ہے ایک گھنٹہ ہمیشہ بڑھا دی اس پر کہا گیا نہیں اس سے زیادہ ہم ٹائم نہیں دے سکتے کیونکہ لوگ نکل آئی تھے گھنوں سے بھائے ہم نے پطالبہ کیا اور انٹرینٹ سلو کے حوالے سے پاکستان پیپل پارٹی سے پقیدہ لکھا اور اسی میں دیکھیں یہاں یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان بے پاکستان بے شک بھی ہے پیپل پارٹی جمہوری طریقے سے الیکشنل پروسز لڑا انہوں نے نولی کا جو طریقہ کہا رہا ہے آپ نازہ لگائیں آج کس حیثیت میں نواز شریفے 62 سٹیٹے لے کر وہ تلیر کر رہے آ گیا تو یار سارا کیا کور سا ملک ہے بھئی یہ تو پھر تم کون ہو اور کمال کی بات ہے کہ تمام آپ کے چینل پر تو اس طرح کھل کے باتیں ہو رہی ہیں اس طرح شاید باقی چینل پر نہیں ہوتی سارا تھوڑی بہت اجازت ہے ابھی تک تو آگے کا نہیں پتا یہ بڑی جگہ ہے آسمان کو کریڈٹ جاتا ہے ساری ہم نے ہمیشہ حق و سچ کی بات کی ہے بلکل حق و سچ کی بات کیا اس پر سٹینڈ کیا ہے لیکن یہ لوگوں سے اس طرح رائٹ نہیں چھینا جا سکتا ان کے بنیادی حقوق جس طرح آپ چھین رہے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس سے نقصان کیلئے نقصان تو ملکہ پاکستان کو ہو رہا ہے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے لوگوں کا رائٹ متاثر ہو رہے ہیں مجھے بس کلوزنگ بھی جانا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اسی نوٹ کے ساتھ کہ پاکستان کے آنچے میں یہ چیز درج ہے کہ پاکستان کے عوام اپنے نمائندوں کو خود منتخب کریں گے ووٹ کے ذریعے اور وہی آگے ان کو حق حکمرانی ہوگا عوام نے تو فیصلہ سنا دیا کل بڑی تعداد میں نکلے کیا اس منڈیٹ کا احترام کیا جا رہا ہے یہ منڈیٹ جس طرح سے چوری ہو رہا ہے ٹیمپرنگ کی جا رہی ہے رد عمل شدید سامنے آ سکتا ہے لوگ ابھی انتظار کر رہے ہیں لیکن اگر جمہوری روائیوں سے جمہوری سے ہی پاکستان کو چلانا ہے تو عوام کے منڈیٹ کا احترام کرنا ہو گا ہے ابھی آپ سے جا چاہتے ہیں دس بجے دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ یا کسی اور کو ان کرنا ہے مطلب حد ہے ویسے ایسے ہی یہ ٹرانسمیشن نہیں ہوتی جنی لمبی تقریر کی آپ کو سنائی نہیں بھی نہیں اچھا نہیں اٹھائے میں یہ کہہ رہی ہوں دو گیس دے کے آپ سو گئے ہیں نہ آپ لوگوں نے کسی اور کو ایفٹ کی نہ کسی اور کو کال میں لائی میں بولی جا رہی ہوں گسی